اسلام علیکم ایوٹیوب چانل ایم زویدیہ کمال امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گی آج میں بہت امپورٹنٹ بات کرنے والی ہوں اسپیشلی اپنی پاکستانی بہنوں سے اپنی انڈین بہنوں سے اپنی پاکستانی آنٹی سے اور اپنی انڈین آنٹی سے اور بات شروع کرنے سے پہلے ہی میں معذرت کرلوں اگر آپ کو میری بات بری لگے لیکن چونکہ کافی لوگ مجھ سے عمرہ سے ریلیٹیڈ عمرہ ٹرپ سے ریلیٹیڈ عمرہ جرنی سے ریلیٹیڈ سوالات کرتے ہیں اور جو میں اپنے سے ٹپ دینے کی کوشش کرتی ہوں تو یہ چیز میں نے اپنے کی ہے تو میں آج آپ سے شیئر کر رہی ہوں اور امید کروں گے کہ آپ میں سے کسی کو برا نہیں لگے گا اور امید کروں گے کہ اگر آپ میں سے کسی ایک کو بھی میری بات سمجھ آ جائے تو یہی میرے لیے سب سے بڑی بات ہوگی وڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ کروں گے کہ چانل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا اور مجھے انسٹرگرام پر ضرور فالو کر لیجئے گا اس کے علاوہ جی وڈیو پسند آئے تو لائک بھی ضرور کیجئے گا چلیں جی وڈیو شروع کرتے ہیں اچھا جیسا کہ کافی ساری میری بہنیں آنٹیز مجھ سے یہ سوال کرتی ہیں کہ بھئی احرام کی حالت میں یعنی کہ عمرہ کے لیے یا پھر عمرہ جڑنے کے لیے یعنی کہ مسجد الحرام یا مسجد نبوی میں انٹر ہونے کے لیے اب آیا ضروری ہے یا نہیں تو نہیں جی اب آیا آپ کو عمرہ کے لیے بھی جو ہے وہ کمپلسری نہیں ہے اس کے علاوہ آپ کو اب سعودیہ میں بھی کمپلسری نہیں ہے تو آپ مسجد الحرام یا مسجد نبوی میں نہ بھی پہنے تو مسئلہ نہیں ہے لیکن یہاں پر میں نے جو اس بار دیکھا چونکہ اب کمپلسری نہیں ہے تو گرمی بھی بہت ہوتی ہے تو خواتین نہیں پہنتی اچھا ہمارے ہاں انڈیا اور پاکستان میں ایک طریقے سے یہ روایت چلتی آ رہی ہے کہ اگر آپ نے عمرے پر آنا ہے تو جسٹ وائٹ ڈریس پہنا ہے اور وائٹ آپ نے مطلب آپ کے جو کلودنگ ہوتی ہے وہ وائٹ ہوتی ہے بھائی وائٹ ڈریس بنواتے ہیں اور بہت اچھے اچھے بنواتے ہیں یہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن وائٹ ڈریس بہت سی تھرہ ہوتا ہے اور اگر آپ اس کے اندر انڈر پہن بھی لیتے ہیں انڈر لے بھی لیتے ہیں تب بھی وہ کافی حد تک سی تھرہ ہوتا ہے اور جیسا کہ مسجد اور حرام میں اگر دوپہر نہ بھی ہو تو کافی زیادہ لائٹنگ ہوتی ہے اور اگر دوپہر ہو تو بہت ہی شدت سے وہ سی تھرہ دریس لگتے ہیں اچھا میں نے کئی بار ایسی آنٹیز ایسی بہنیں دیکھی جو کہ وائٹ ڈریس پہنی ہوتی ہیں اور بہت زیادہ سی تھرہ ہوتا ہے حد سے زیادہ بے پردگی ہوتی ہے کئی بار میں نے سوچا کہ کیا ان کے ویڈیو بنایا جائے لیکن یہ تو بالکل بھی مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں کسی کے بھی ویڈیو بناوں یا کسی کے بھی ایب دکھاؤں یا اللہ پاک سب کے ایبوں کو چھپائے تو میں اس طرح تو نہیں دکھا سکتی لیکن میں نے یہ ضرور سوچا کہ میں اپنی ان بہنوں سے ضرور یہ بات ڈسکس کروں جو کہ میری بات کو سننا پسند کرتی ہیں اور میری بات کو سمجھتی بھی ہے کہ اب آپ نے سی تھرہ دریس مطلب آپ نے وائٹ ڈریس پہن لیا اب ہم خوش ہیں کہ ہم نے احتراما جی وائٹ ڈریس پہنا ہے وائٹ کلر اچھا لگتا ہے لیکن جب آپ حرم کے اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ یقین کریں اتنی زیادہ بھی پردگی ہوتی ہے وہ آپ کے پورے جسم کو جھلکا رہا ہوتا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ مسجد الحرام میں اسپیشلی مطاف میں بھی مرد حضرات بہت زیادہ ہوتے ہیں اور مسجد النبوی میں سہن میں مرد حضرات بہت زیادہ ہوتے ہیں تو پلیز میری اپنی بہنوں سے یہ درخواست ہے کہ آپ یہ نہیں سوچیں کہ احرام میں جی اب آیا کم پلسری نہیں ہے تو ہم اپنے کپڑے پہن جائیں مطلب نارمل کپڑے پہن جائیں آپ اگر نارمل کپڑے پہن رہے ہیں تو پھر وہ ڈریسنگ اس طرح کی ہو کہ بے پردگی نہ ہو اگر کسی نے آپ کو کہہ دیا کہ اب آیا تو اب سعودیہ میں بھی کم پلسری نہیں ہے اور احرام میں تو کم پلسری تھا ہی نہیں تو آپ کے لیے یہ اچھی بات ہو گئی کہ چلیں جی ہم کپڑے پہن لیتے ہیں چونکہ گرمی بہت ہے تو پھر یا تو آپ نے اپنی ڈریسنگ کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے یعنی کہ ڈارک کلر کے ڈریسز پہننے ہیں اور ایسے ڈریسز پہننے ہیں کہ جو بلکل جسم سے چپکے ہوئے بھی نہ ہو ایسے ڈریسز پہننے ہیں جس میں جسم جھلکے بھی نہ تو تو ٹھیک ہے لیکن میں اپنی بات بتاؤں اگر آپ مجھ سے پوچھیں مجھ سے مشورہ مانگیں تو میں آپ کو ضرور کہوں گی کہ ایک آبایا لے لیں اگر آپ شفون کا جورجٹ کا آبایا نہیں پہننا چاہتے ہیں تو بیسٹ آپشن یہ ہے کہ آپ ایک لیلن کا آبایا بنوا لیں ٹھیک ہے اور آپ تھوڑا ڈھیلا سا بنوا لیں اور اس کو آپ کیری کریں آپ اندر جو بھی کپڑے پہن رہے ہیں اس کے اوپر آبایا لے لیں آپ اوپر سے وائٹ دپٹہ بان لیں آپ اوپر سے جو بھی آپ کو دپٹے اچھے لگتے ہیں لان کے وہ بان لیں لیکن نیچے آبایا ضرور لے لیں کچھ بہنیں مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہم لانگ فروگ پہن سکتے ہیں یا جس طرح لانگ فروگ جو نارمل لان کی آرہی ہوتی ہے کافی سارے برینڈز نے اس طرح کی لانگ فروگ نکالی بھی ہوتی ہے لیکن لان کی کپڑے کیا ہوتے ہیں آپ کے جسم سے چھپک رہے ہوتے ہیں آپ جب اٹھیں گے بیٹھیں گے بہت زیادہ خیال رکھنا پڑے گا تو میرا اپنا اپنی پیاری بہنوں کو مشفرہ یہ ہے کہ دیکھیں کسی بھی طرح کا آبایا بنوا لیں جیسے کہ اب مجھے نہ بلیک آبایا نہیں پسند تو میں نے دیکھیں یہ کلر فل سا ایک ڈھیلا سا آبایا بنوایا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس آبایا کو میں نے کیا کیا ہوا ہے تو کیا ہے کہ بھئی مجھے بلیک آبایا نہیں پسند تو یہ کلر فل بھی ہو گیا اور ساتھ میں جی بے پردگی بھی نہیں ہو رہی اگر آپ نے جیسے لیڈیز سیکشن میں بھی لیٹنا ہے تو آپ آرام سے لیٹ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ آرام سے بینہ کسی ٹینشن کے کہ شرٹ کہیں اوپر نہ ہو جائے کہیں کوئی جسم نہ جھلگ جائے یہ ٹینشن آپ کو بلکل نہیں ہوتی آپ مطاف میں صفہ مروہ میں ہر جگہ even نماز پڑھتے ہوئے بھی آپ بڑے کمفرٹیبل ہوتے ہیں تو ای ہوپ میری کسی بھی آنٹی کو کسی بھی بہن کو یہ بات بری نہیں لگی ہوگی اگر آپ ایسا کر چکے ہیں تو کوشش کیجئے کہ نیکس ٹائم ایسا نہیں کریں اور اگر آپ آنے والے ہیں تو پلیز اس بات کا ضرور خیال رکھئے کہ ایک ابایا بنوالیں ڈھیلا سا اور وہ آپ کو بھی بہت کمفرٹیبل رہے گا کیونکہ اٹھتے بیٹھتے آپ کو ٹینشن رہے گی شرٹ صحیح کرنی ہے ادھر سے دپٹہ صحیح کرنا ادھر سے یہ کرنا ہے اس طرح آپ بھی کمفرٹیبل رہیں گے اور آپ اپنی عبادت بھی بہت اچھے سے کر سکیں گے تو ای ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو پلیز چانل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیجئے گا اور انسٹرگرام پر مجھے ضرور فالو کر لیجئے گا انشاءاللہ جی اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے فی امان اللہ